موسیقی اسلام علیکم ویلکل بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں بہت اچھی ہوں گے خوش ہوں گے خیلیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹاپ ہوں اور آج میرے کچن میں کیا بن رہا ہے آج میرے کچن میں بن رہا ہے گو بی گوشت اور یہ بہت ہی زائے کے دار ہوتی ہے ہم لوگ جب میں کراچی میں تھی تو اس کو ہم گوڑی کو پالک کے ساتھ بنایا کرتے تھے وہ بھی بہت اچھی رکھتی تھی مگر یہ اب ساتھی ہے اور یہ ہیں وہ سارے انگریڈینٹس جو مجھے چاہیے ہوں گے یہ ہے گوشت پیاس ٹیمارٹر چوپ کی آوا باریک ہری مرچیں اس کو میں کٹ لوں گے ابھی گرم مسالہ اس میں بڑی الائشی شامل نہیں ہے اور نہ چھوٹی الائشی اور یہ ہے کلونجی کلونجی مست ہے اس میں یہ ضرور ڈالیے گا اور فلیور دیکھئے گا بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اور کلونجی تو بندے کو ایسی کھانی چاہیے بہت اچھی ہوتی ہے اور باقی یہ سارا پیسہ مسالہ ہے یہ ہلال مرچ دھنیاں ہلدی نمک آج کل ہلدی پہ زیادہ زور ہے کیونکہ ہلدی کھانی چاہیے ہڈیوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ راہ ہمارا ادھرک لسن تو چلے آئیں ہمیں بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں ایک پین چاہیے ہوگا پین نہیں ہمیں پریشر کوکر چاہیے ہوگا تو اب ہم نے اپنے پریشر کوکر میں اوائل ڈالا ہے اوائل آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں میرے لئے یہ ایک کپ ہوگا میں نے لے لیا ہے پیاز ڈال دیا ہے فرائی کرنے کے لئے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے ادھرک لسن کیونکہ پیاز اچھے سے فرائی ہو گئی تھی اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے پھر اس کے انتر ہم لوگ ڈال دیں گے ٹیمارٹر اور ہری مرچ ہری مرچ کو میں نے کٹ لیا تھا اس کو تو تھوڑا سا سوفٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا گرم مسارہ جو ہم نے ثابت نکالا ہوا تھا اور کلونجی کلونجی سے فریور بہت اچھا آتا ہے میں آپ سے دوبارہ کہہ رہی ہوں گھومی میں ضرور ڈرائے کیجئے گا اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ایک گوشت اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی بھونوں گی اور اب باری ہے تمام پسے مسارے کی وہ میں نے ڈال دیا اب ان کو بھی اچھی طرح میں بھونوں گی اور یہ لگ بھون گیا ہے تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی اپنی گوبی اور گوبی جو تھی وہ میری فریز ہوئی تھی اب اس کو تھوڑا سا ڈالنے کے بعد اس کو میں تھوڑا سا نرم کرنے کے لئے چھوڑوں گی پھر مکس کروں گی اور اب میری جو گوبی ہے وہ نرم ہو گئی ہے اب میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور پھر پریشے کوکر بند کر دوں گی اور گوشت اور گوبی گلنے کے لئے رکھ دوں گی یہ میں نے آتھا کب جو نہ پانی بھی ڈالا اس میں اور اب جو ہے گوشت گل چکا ہے تو اس کا پریشے کوکر میں کھولنے لگی ہوں اب تھوڑا سا اس میں پانی ہے اس کو میں خوش کروں گی اور اس میں میں ڈال دوں گی کالے مرچ اور کرم مسالہ جو ہے یہ بھون چکا ہے بڑا زبدست سا آئل اوپر آ گیا ہے اس میں تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں یہ لیچے چناب میرا مسیدار سا گوبی گوشت تیار ہے اس پر میں نے ہرے مرچ اور ہرے دھنی سے گانش کیا ہے اس کو اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی تناول فرما سکتے ہیں اور چاول کے ساتھ بھی اسی مزیدار سے گوبی گوشت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت ساتھ خیال رکھئے گا اور میں ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ